اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل اگری اور گو لینڈ میں آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ویسٹ دی کمپوزر پہ ہے یہ ویسٹ دی کمپوزر انڈین پروڈکٹ ہے ڈاکٹر کرشن چندرہ نے اس کو تخلیق کی ہے میرے ایک انڈین فرینڈ نے مجھے یہ انڈیا سے بھیج ہے ویسٹ دی کمپوزر بنانے کے لیے پلاسٹک کا ڈرم چاہیے مکس کرنے کے لیے لکڑی کی چھڑی چاہیے پرانا گوڑ چاہیے اور ویسٹ دی کمپوزر ڈرم جتنا بڑا یا چھوٹا ہوگا اس میں گوڑ بھی اسی حساب سے ڈالے گا اگر 200 لٹر کا ڈرم ہے تو اس میں 2 کے جی گوڑ ڈالے گا اگر 100 لٹر کا ڈرم ہے تو اس میں 1 کے جی گوڑ ڈالے گا اور اگر 50 لٹر کا ڈرم ہے ہے تو اس میں 500 گرام گوڑ ڈالے گا میں یہاں پہ 50 لٹر کا ڈرم لے رہا ہوں اس میں میں نے آرڈی 50 لٹر پانی ڈال دیا ہے اب اس میں میں پرانا گوڑ ڈالوں گا 500 گرام یہ پرانا گوڑ ہے میں اس میں ڈالوں گا اب اس کو لکڑی کی مدر سے اس کو مس کرنا ہے گوڑ جتنا پرانا ہوگا ویسٹی کمپوزر اتنا ہی اچھا اور جلدی سے بنے گا کیونکہ پرانے گوڑ میں بیکٹیریا کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اب اس میں میں یہ ویسٹی کمپوزر ڈالوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیلی نما ہے یہ ویسٹی کمپوزر ڈالنے کے بعد لکڑی کی مدر سے اس کو دوبارہ مس کرنا ہے تاکہ گوڑ اور بیکٹیریا اچھی طرح پانی میں مکس ہو جائیں اس کو اب ٹو ویسٹ کے لیے چھوڑ دیں روز اس میں دو سے تین بار لکڑی کی مدر سے اس کو ایسے ہلانا ہے مس کرنا ہے تاکہ اس میں اکسیجن کا کراس ہو سکے اور ملٹیپلائی کا عمل تیز ہو جائے مس کرنا ہے مس کرنا ہے مس کرنا ہے آفٹر ٹو ویک ویسٹی کمپوسر کا کلر چینج ہو جائے گا سیم لائک گندمی کلر اور اس کے اوپر بریق سی جھاگ بھی آ جائے گی جب یہ دونوں کنڈیشن پوری ہو رہی ہوں تو سمجھ جائیں ویسٹی کمپوسر ریڈی ہے فور یو ویسٹی کمپوسر کو فصلوں کے علاوہ کہاں اور کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ آپ میری آنے والی ویڈیو میں دیکھیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں ملتے ہیں نیس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں